مذہب اسلام کی خاطر شو بز اور موڈلنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی زینب جمیل نے خود پر قاتلانہ حملے کے چند دن بعد دعویٰ کیا ہے کہ ان پر شوہر نے قاتلانہ حملہ کروایا اور اب بھی انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں زینب جمیل نے اسٹاگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں نقاب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ مذکورہ ویڈیو کو اسپتال سے شیئر کر رہی ہیں انہوں نے مختصر ویڈیو میں بتایا کہ انہیں حملے میں چھے گولیاں لگی ہیں اور ان کی حالت تحال انتہائی خراب ہے جبکہ اب بھی انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں سابق موڈل نے الزام آیت کیا ہے کہ ان پر شوہر نے ہی قاتلانہ حملہ کروایا اور اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں زینب جمیل کو کہنا تھا کہ انہیں شوہر سے دو بچے بھی ہیں اور انہیں یہی لگتا تھا کہ ان پر ان کے بچوں کے باپ کیسے حملہ کروائیں گے لیکن انہوں نے ہی ان پر حملہ کروایا سابق موڈل نے بتایا کہ انہیں شوہر پہلے بھی دھمکیاں دیتے رہے تھے لیکن انہوں نے ان کی دھمکیوں کو مزاق سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ انہیں شوہر سے دو بچے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایسا کیسا کر سکتے ہیں زینب جمیل نے یہ الزام بھی آیت کیا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی انہیں خدشہ ہے کہ ان کا کیس خراب کر دیا جائے گا وہ پولیس کی تفتیش اور تعاون سے مطمئن نہیں ہے انہوں نے انسپیکٹر جنرل آئی جی پنجاب پولیس سمیت دیگر عالی حکام سے درخواست کی ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے کا نوٹیس لے کر ان کی مدد کی جائے ان کی زندگی بچائی جائے انہیں تحفظ فرام کیا جائے زینب جمیل نے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے میڈیا سمیت عالی حکام کو مدد کی اپیل بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی زندگی بچائی جائے زینب جمیل پر بائیس مئی کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے پرتائش علاقے دی ایچ اے میں نامعلوم افراد میں فائرنگ کر دی تھی جس میں شدید زخمی ہو گئی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق زینب جمیل کو مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے تہم وہ تحال ہسپتال میں ہی ہے ریپورٹ کے مطابق زینب جمیل پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ دونوں نامعلوم افراد پر درج بھی کیا گیا ہے تہم تحال کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا